موسیقی 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 السلام علیکم میں نے ایک جیو ٹی وی پر ڈراما لاؤنچ ہوا تھا جس کا نام تھا کہیں دیپ جلے اور اس کا جو سانگ تھا وہ میں نے اور ساہر علی بگا انہوں نے کیا تھا اور کافی اس کو اپریشیئیڈ کیا گیا ہے تو یہ میرا ریسنٹ پرفارمنس تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سنگر ہوتے ہیں یا شو بیز میں ہوتے ہیں آپ کو ٹراول کرنا پڑتا ہے تو مجھے بھی ڈفرنٹ سٹیز میں ڈفرنٹ کنٹریز میں ٹراول کرنا پڑتا ہے تو وہ پہلا میں بھی بھی ڈفرنٹ سٹیز میں ہے پہلا میں نے ہوتے کے پہلا میں تو پہلا میں رہا ہوتے کے لئے وہ واقعہ پہلا میں نے کافی دیگا پہلا میں نے ایک بپک کیسٹان ڈالٹ کو ہوتے میں نے پہلے میںی نیا کاٹ نہیں کروں گا اور اس کے بھی برنچے ہیں اور پہلا میں بھی کافی بھی گوھ رہا ہے بہت بڑا ہوتل ہے وہ تو وہاں کا جو سیکنڈ فلور تھا اس کے دو رومز روم نمبر 237 اور روم نمبر 236 وہ کافی ایک تو وہ بلکل last میں تھے left side کے بلکل last میں اور وہ بلکل جتا ہی تاہی در ایک ہوئی آپ سے دے ہی در ایسی طرف ایک اپنے جو سکتے ہیں وہ جو دو رومز وہاں گناہ پہ جائیں گے تو آپ کو بلکل آپ کو کوئی نہ کوئی میں جاتا ہے تو بسکلی یہ مرے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن ہماری کوسنگر تھے ان کے ساتھ ہوا ہماری دو کنتیسٹن تھے جن کو وہ وقت دیا گیا تھا فرسم ریزنز ان وہ رہتے تو کسی اور روم میں سٹے کرا ہوا تھا لیکن وہ کچھ ریزنز کی وجہ سے انہیں اس فلور پہ اس روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا ایک دن انہوں نے پلان کیا کہ ایک اور سنگر تھے فرم لاہور ان کو بلا کے کچھ جیسا تھا لڑکی وہ رات بھی لیٹ نائٹ شگر لگانا ریاضت کرنا پریکٹس کرنا اس طریقے کی چیزیں ان لوگوں نے سوچا کہ وہ کریں گے تو اس لیے وہ وہاں پہ چلے گیا شور شرابہ اور اس طریقے کی چیزیں کرنا شروع ہو گیا انہوں انجوائے وغیرہ کرنا شروع ہو گیا مجھے نیکس ڈے سٹوری کے بارے میں پتا چلا پہلے تو کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ کہیں یہ ڈر نہ جائے کیونکہ اس ٹائم پہ میں کافی ینگ تھی اور وہ کافی خوف زدہ سے ساری خوف زدہ ہوئے تھے کہ یہ بات ہوئی کیا ہے تو وہ مجھے جو بتاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو لاہور والے سنگر تھے وہ اچانک سے کوئی ساڑھے تین پونے چار کے قریب ان کو جیسے کوئی کرنٹ ہی نہیں لگتا ہے کچھ چیز ان کے اندر جیسے گز گئی ہو اور وہ ایک تم چپ ہو گئے چپ ہو گئے وہ کھڑے ہوئے اور پاگلوں کی طرح دروازہ کھول کے بھاگے ہیں اور چلاتے ہوئے کہ مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے مت مارو اس طریقے سے اور وہ اس طریقے سے بھاگ رہے تھے جیسے ان کے شولڈرز پہ کسی نے ٹنز آف ویٹ رکھ دیا اور ان سے وہ جسے گھس گھس کی نہیں بھاگتے کہ وہ فل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھاگیں اس چیز کو چھوڑ کے لیکن وہ چیز ان سے جیسے چپ کی ہوئی ہے اور وہ چھوڑنا نہیں چاہی ہے اور اس کا سارا وزن ان کے اوپر ہے اور ایسے کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے وہ گر گئے گرنے کے بعد وہ ایسے جیسے بندہ لگٹ کے فلموں میں نہیں دکھاتے ہیں کہ وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے مت مارو مجھے مت مارو اس طریقے سے وہ کرنے لگ گیا اور ان کی آواز بالکل بھاری بھاری سی ہو گئے تو انہوں نے جو مجھے بتا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے پھر ایک دم کرتے کرتے وہ رک گیا بندہ اور اس کی جو نیک پہ تھے وہ سکرچ پڑے ہوئے تھے اور لٹریلی ہی وز بلیڈنگ ان کے وہاں سے خون نکل رہا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ ان کی گردن پہ کرونچ ماری ہے تو وہ ایک دم رک گئے اور وہ سب کو جو حرکت کر رہے تھے وہ بلکل بند کرتی اور اس کے بااد وہ ہسنا شروع ہو گئے لٹریلی ہوا بھی گوز بام سا رہے ہیں مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے وہ ہسنا شروع ہو گئے بلکل ایون لاف نہیں ہوتی ہا 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 اوڑتوں کی آ کسی آجیب سے ان کا تھا تو اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا ان کے دم بغیرہ کیا گیا انہیں بلکل ٹھیک کرنے کی کوشش کری میری ان سے ملاقات دو دن کے بعد کیونکہ لٹرلی آئی وز ٹوٹلی آوائڈنگ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ان کے پاس سے گزرتے ہوئی کیونکہ جب مجھے یہ بات پتا چلی آن اوز ویری ینگ دیٹ ٹائم تو میں ان کے پاس سے جا بھی نہیں رہی تو ایک خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ بھی کہیں اٹاک نہ کر دیں اس کے بعد دو دن کے بعد جب میں ان کے سامنے آئی ہوں اور دنر پہ وہ بلکل میرے سامنے ہی آکے بیٹھ گئے تھے اور منحاج بھائی اس وقت بھی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ جس چیز نے ان کے اوپر اٹاک کیا تھا جو انٹیٹی تھی وہ ستل اس کی جو ہے وہ وہ پسیسٹ ہیں اور ان فیل ہو رہا تھا کہ وہ چیز ابھی بھی ان کے اندر موجود ہے وہ چھوڑ کے نہیں گئے ان کے ان کو مطلب اس کے بعد پھر وہ ان کی الیمینیشن ہو گی کہ وہ صحیح پر فارم بھی نہیں کر پا رہے تھے تو ان کی الیمینیشن ہو گیا اور وہ پھر چلے گئے اس کے بعد ہم لوگ بھی گھر آ گیا سیکنڈ انسیڈنٹ جو مرے ساتھ ہوا انڈ اینڈیا اور وہ اس ٹیم پہ مرے فادر مرے ساتھ تھے ہم لوگ دہلی میں گئے تھے جو ایک شو تھا ایسیا سنگنگ سپرستار ایسیا سنگنگ سپرستار پاکستان تو میں اور میرے فادر بہاں پہ گئے تھے ہم لوگ پات پڑ گنج میں تھے اور دہلی کے اندر ایک جگہ ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اس کا ایک ہوتل ہے گولڈن پام ہوتل تو وہاں پہ ہمیں سٹے کڑایا گیا تھا بنا جب وہ ایک سپیسیفک ایریا تو تھا ہی لیکن وہ بلدنگ پوری ہی ہونٹت تھی پوری ہونٹت تھی بلدنگ لیکن بھاں جو فورتھ فلور تھا وہاں پہ دن بھڑ تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن رات میں جو ایلیویٹر ہوتا تھا جیسے آپ سیکنڈ فلور سے یا فرس فلور سے یا گراونڈ فلور پہ جاننے کوشش کریں گے تو وہ ایلیویٹر وہاں نہیں رکھتا تھا اور یہ جو ہپننگ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ان بیتوین 1 اے ایم اور 2 اے ایم اور 4 اے ایم کی بیچ میں یعنی ایک دو گھنٹے سری کے کا سیشن چلتا تھا کہ وہ ایلیویٹر اس فلور پہ نہیں رکھتی تھی تو جہاں میرا روم تھا وہ تھا سیکنڈ فلور پہ اور وہاں پہ بھی ہوتی تھی چیزیں ایسا فیل ہوتا تھا کیونکہ جو بیٹ تھا اس طریقے سے لگاوا تھا سامنے بہت بڑا الی ڈی تھا اور میں بتاتی چلوں کہ اس طریقے سے وہ روم تھا کہ جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کے رائٹ سائے پہ جو تھا وہ ریسٹ روم تھا اسی میں بات بھی تھا لگا ہوا اور وہ پورا شیشے کا بناوا تھا لیکن اس کے اوپر جیسے وہ ایک پلاسٹک نہیں لگایا ہے وہ اوٹکیت دکھے نہیں تو وہ لگا ہوتا بڑا خوبصورت سا اور بیٹ تھا بیٹ کے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا الی ڈی لگا ہوا تھا تو رات میں روز آنا کا یہ تو روز آنا کا تھا معمول یہ ایسا روز ہوتا تھا بارہ تین بجے بارہ بجے کے بعد تین بجے کبھی ایسا لگتا تھا کہ ٹی وی کے اندر سے نوک کر رہا ہے لیٹرلی اندر سے نوک کر رہا ہے ٹک 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 آواز آتی رہتی تھی جیسے ٹی وی کے اندر سے روم کے دروازے بھی بھی نہیں ٹی وی کے اندر سے کیونکہ ایک دفعہ تو میں سمجھی کہ شاید کوئی روم کے باہر سے نوک کر رہا ہے لیکن میں لٹرلی اٹھ کے گئی ہوں اور وہاں پہ کوئی نہیں تھا اس کے بعد جب میں نے فوکس کیا ہے اور کونسنٹریٹ کرنے کوشش کری کہ آواز آکھ آر سے رہی ہے وہ ٹی وی کے اندر سے آواز آتی تھی اور جب یہ چیز دیکھتی تھی کہ یہ حد سے زیادہ اس چیز میں انٹرس لے رہی ہے کہ یہ پتہ کرنا چاہی ہے آکھ آسری تو آواز بند ہو جاتی تھی آنا تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کیونکہ ہم لوگ ایسا ہوتا تھا روٹین ہماری کے ریکارڈنگ کے لیے ہم لوگ جاتے تھے اور ایک دن میں دو اپسوڈز ریکارڈ ہوتی تھی تو ہم لوگ صبح ساڑھے دس بجے نکلتے تھے ریکفرسٹ کر کے اور رات کی تین تین بجے واپسی آتے تھے تو اس رات میرے ڈائٹ جنہاں وہ بیسکلی ان کو ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ اپنے سو جاتے ہیں بلکل جب وہ تھکے ہو ہوتے ہیں اور وہ بلکل گھری نینز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں فرش ہو جاؤں اس ٹائم پہ کوئی پاہنچتے پونچتے میں ایک تین بج گئے تھے اور میں نہاں گئی ہوں میں نہاں گئی ہوں لیٹریلی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ویڈا ستتنہاں دے تب ویڈا ستاکر پہ چھوڑ تو فیل ہو رہا تھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کے بعد میں نے ان کے بعد میں نے انہاں گئی ہوا مجھے دریسیگ پر بیٹھ ہوں وہ تھا مومنٹ مجھے لٹریلی فیل ہوا کہ مجھے پیچھے سے کوئی دیکھ رہا ہے میں بلکل شور ہوں میری چلز آگئے باڈی میں کیونکہ جب ایسی انٹیٹیز اور آپ کے سپریٹس آگے پیچھے ہوتی ہیں آپ کے سراؤنڈ میں ہوتی ہیں تو آپ کو فیل ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بی ایسی ہوا مجھے چلز آگئے بوس بمز آگئے تو میں پیچھے مڑھ کے دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا میرے داد سو رہتا ہے اور وہاں پہ سنو رہنگ تو وہ ایک ایک اگل ماحول کریٹ ہوا تھا اس کے بعد میں اٹھ ہی میں لیڈ گئی چاکے میری جو ریسٹ روم تھا میں اس کے ہمیشہ لائٹ آن رکھتی تھی اور جو باکی کے رومز کی لائٹ روم میں بند کرتی تھی لیکن اندھیرہ جو میری سائٹ پہ تھا داد کی طرف باتروم بالی سائٹ تھی جو ان کا بات تھا میرے جو بات تھا کافی تھوڑا سو دسٹنس پہ تھا تو وہ روم کے اس سائٹ پہ تھی جہاں اندھیرہ تھا اور ایک بہت بڑی سی بالکنی تھی وہاں پہ گلاس دور تھا اور کرٹنز ڈلی ویتے تو میں لیٹی ہو مجھے بلکل نیند نہیں آرہی تھی گھپراہت ہو رہی تھی ایک جیب سی فیلنگ آرہی تھی اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ بہاں سے کوئی چلتا وہ بلاک کلر کا شیڈو گیا ہے تو اس کے بعد وہ میں اس طرح دیکھ رہی مجھے تھوڑا در بھی لگ رہا تھا ایسی چیزوں پر در لگے گا اور بہت عجیب سا فیل ہو رہا تھا مجھے بھی تھوڑا تھوڑا فیل ہو رہا کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے ایک جیسے ہوتا سرڈن مومنٹ میں آپ ایک بات بول جاتے ہیں میں نے لیٹے لیٹے مجھے نہیں پتا کہاں سے یہ بات میرے دماغ میں آئی میں نے بولا اگر یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے تو وہ اس ریسٹ روم کی لائٹ سوچڈ آف کر کے آن کرے اور مرحاج بھائی آپ بلیو نہیں کریں گے وہ لائٹ دو سیکنڈ میں بند ہوئی ہے اور کھلی ہے وہ ٹائم تھا کہ مجھے اتنا ڈر لگا اتنا ڈر لگا کہ جو انٹیٹی یا سپرٹ تھی اس نے اشارہ بول دیا مجھے کہ دیار میں نے بس دروش شریف پڑھنا شروع کیا ہے آیت الکرسی پڑھی میں نے پھونکایا اپنے پر ہزار باندہ اپنوں میں بلینکٹ لے کے سو گئی اور اس کے بعد ہمیں تین دن کے بعد ایک جو سے ویڈیو ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ السلام علیکم میرا نام میدد دایت ہے میں سٹی میں رہتی ہوں میرے یہیے ہوئی ہیں وہ ویڈیو بیسکلی سارے کنٹسٹنٹس کی ریکارڈ کرنے تھی جو جو وہاں پہ تھا کیونکہ میں سیمی فائنلس تھی اس شو کی تو میں کافی انٹک رکی ہوئی تھی تو جو پانچ کنٹسٹنٹ ہم لوگ بچے تھے ان کا اس طریقے کی ویڈیو شوٹ کرنے کی انہیں فورتھ فلور پہ بلایا اور فورتھ فلور پہ ہی ساری ہاپننگ زیادہ ہوئی تھی اب ہوا یہ کہ دو جو تھے ہمارے سنگرزو کروا کے کہ جا چکے لیکن ان کا بھی ریکارڈ نہیں ہوا تھا تو ہمارے دو کامرامن تھے ایک ارنم تر رشاو ایک ارنم تھا اور جنگ کیا وہ دونوں بسکلی وہاں پہتے تو جب میں آئی ہوں کیونکہ سب کو بولا گیا تو میں اپنے ٹائم پہ آئی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا سین چل رہا ہے تو میں آئی ہوں تو وہ بول رشاو کہ یہ ریکارڈ نہیں ہوگا اسے باپسی بھیج دو تو میں نے حسار بکیرا پڑھ کر پورا باندھ کر رہتالکرسی وغیرہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس فلور پہ کچھ زادہ ہی ہیں چیزیں تو میں پورا اپنا آپ کو پرپک کر کے پھر میں آئی تو میں نے ان سے بولا کہ آپ کریں ہو جائے گا حتی نہیں عجیب سے مجھے میرے ساتھ ایک چیز ہے مجھے مجھے انٹیوشنز بہت آتے ہیں اور میرے انٹیوشنز مجھوریٹی بالکل سچ نہیں کلتے ہیں تو میں نے ان سے فلور میں بات بولی کہ کہ میرا ریکارڈ ہو جائے گا آپ سٹارٹ کریں میں نے پڑھائی شروع کری ہے بولنا شروع کیا اللیٹرلی وہ ریکارڈ ہو گیا وہ یہ رہا تھا کہ جن جن کے بھی ریکارڈ ان کی بیٹریز ڈیڈ ہو رہی تھی فل بیٹریز دو سیکنڈ کے اندر ڈیڈ ہو رہی تھی لیکن میرا سمہا ریکارڈ ہو گیا بٹیو چھوٹے سے بریک کے لیے میں ان کے روم میں گئی اجن کی اجن کا نام تھا وہ فور فلور پہ ہی رکے ہوئے تھے میں ان کے روم میں جا کے ان کے بیٹ پہ بیٹھی ہوں میرا ہاتھ میں اکففینا کی بوٹل تھی میں نے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ رکھ دیا ایسی اور میں موبائلیوز کرنا شروع گئی اس کے بعد میں نے جب اٹھائی ہے وہ بوٹل مجھے ملی نہیں رہی میں نے کہاں سے چلی گئے غائب ہو گئی میں نے آج بھی وہ بیٹ کے بالکل کونے میں پڑھی ہوئی ہے جہاں بالکل کوئی سینس ہی نہیں بنتی کہ وہ بوٹل اپنے آپ سے وہاں چلے جائے گی کچھ نہیں تو اس کے بعد بیٹھے بیٹھے وہ مجھے ایک فیلنگز آئی ہیں اور وہ جو ہمارے کیمرہ من تھے اجن کیا وہ اندر آئے میں نے ان سے بولا ہاں بھی آپ کو عورت پریشان کر رہی ہے وہ بلکل شوکت ہو گئے کہ اس کو کیسے پتا میں نے بولا کہ مجھے پتا ہے بھائیا اور میری سانس پھول رہی تھی اس ٹھم پے کیونکہ مجھے وہ چیزیں فیل ہو رہی تھی تو وہ بولنے لگے تجھے کیسے پتا میں نے بولا کہ اس مجھے پتا ہے اور نے نے بولا ہاں روز آنا رات میں ایک عورت روز تقریباً روز آنے ہی وہ ان کے بیٹھ پے آکے گھاگرا پین کی جیسے وہ نہیں تراجستانی ڈریس وہ پین کے وہ ان کے اوپر بیسکلی اچھلتی تھی بیٹھ پے تو وہ در کے مارے اپنے دوسرے ایک ہمارے ساتھ تھے کرو میمبر ان کے روم میں جا کے سو جائے کرتے تھے تو تھا تو افیشلی وہ نہیں کئی روم لیکن وہ وہاں سوتے نہیں تھے اسی وجہ سے کیونکہ چار سے پانچ مرتبہ ان کے ساتھ ہی چیزیں ہوئیں اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تو میں نے ان سے بولا کہ بس اٹھیں یہاں سے اور چلیں میں نیچے چلے گی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ وہ وقت بھی مغرب اور اشا مغرب اورا سر کے درمیان کا تھا سوری تو وہ پھر میں اٹھ کے نیچے چلے گے کیونکہ دو وقت مل رہے تھے تو یہ چیز انڈیا میں ہوئی ہمارے ساتھ اس کے بعد سے الحمدلللہ ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن ہماری ایک دو ایک انٹیسٹنٹ تھے ان کو خون والی الٹی آئی تھی پتہ نہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اس طریقے کی شاید happening ہوئی تھی لیکن وہ سیٹ پہ آئی تھی لیکن ہم سب جا کے وہاں منحاج بے بیمار پڑ گئے تھے مجھے انڈیا سے تھارائٹ کا عشو شروع ہو گیا تھا میرا گلہ بلکل خراب ہو گیا تھا کام نہیں کر رہا تھا عجیب سب کے ساتھ سچویشن ہو گئی تھی ایک کو بخاری نہیں اتر رہا تھا تو سب وہاں جا کے بیمار ہی پڑ گئے تھے تو یہ میرے ساتھ انڈیا میں ہوا واقعہ تیسرا واقعہ بہت بہت زیادہ سپوکی ہے میں جب بھی اس واقعے کا سکر کرتی ہوں لٹرلی میں مجھے گوزبم سا جاتے ہیں میں ہبی بھی جب وہ سوچ رہی ہوں واقعہ مجھے بہت بہت زیادہ جائنا وہ ساری میماری ریکال ریکال ہوئی ہے تو ایک عجیب سی فیلنگز آرہی ہیں منحاج بے یہ ایک ٹی وی شو ہے اب وہ نہیں آتا لیکن اس کی جو اپسوڈزیں وہ ابھی بھی ریپیٹ ہوتی ہیں اس شو کا نام ہے ہاں پبول ہے اس شو پہ غریب لڑکیوں کی شادیاں کرائی جاتی ہیں آئی من جاتی تھی تو میں سیزن تھری میں گئی تھی ہوسٹ وہاں پہ وہ ڈرامو وغیرہ میں کام کرتی ہیں میں ان کا بلکل بھی نہ ہم نہیں لوں گی وہ وہاں پہ ہوسٹ کر رہی تھی اب ہوا یہ کہ ہم لوگ وہاں پہ گئے وہ بیسکلی برات کی اپسوڈ تھی پہلے مہندی مائیوں کی وہ بلکل صحیح ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اگلے دن ہمیں واپس آنا تھا جو بھلن کی برات تھی بہاں پہ اب ہم گئے ہیں تو جو سب کچھ سٹ چل رہا تھا کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تکی ایسی کوئی سچویشن آ سکتی ہے اب ہوا یہ کہ نکاح کا ٹائم آیا تو میں جو برائیٹ تھی میں برائیٹ کی رائیٹ سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو ہوس تھی وہ برائیٹ کی لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ نکاح جو مولوی صاحب تھے وہ پڑھا رہے تھے تو نکاح پڑھاتے پڑھاتے وہ لڑکی کو جیسے میں کیا کہوں کہ جھٹکا لگایا اور وہ بے ہوش ہو گئی اب وہ بے ہوش ہوئی درہ سے باتیں ساری چیزیں وہ ڈیلے ہو گئیں اب وہ لڑکی کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگا اتنی دوران ہم لوگ میں اور جو ہوس تھے وہ دوسرے جو برائیڈل روم تھا باہ جاں کے بیٹھ گئے تو وہ تھوڑا سا گھر گئے کہ یار ان کی چونچلے ختم نہیں ہوتے تمہیں نہیں پتا یہ وہ تو میں ان سے بولی تھی کہ آپ ہی ایسا نہیں بولیں ہو سکتا ہے اس کی فورسفلی شادی ہو رہی ہو یا وہ ہیپی نہ ہو یا نرویس ہو ایسا ہوتا ہے ایکسر لڑکیوں کے ساتھ تو میں ان کو یہی بول رہی تھی ان شیہ ویلیٹرلی اس کو حوش ملایا گیا ہے اور پھر واپسی ہوا ہے نکاح صحیح سے ہو گیا ہے نکاح نکاح کے بعد ہم نے بولا ڈریکٹر نے کہ کھانے کی ہے بریک اور اس کے بعد ہم کھانے وغیرہ لینے کے لیے گئے میں جاکے بیٹھیں برائیڈل روم میں میرے فادر وغیرہ یہ لوگ بھی انہوں نے بولا ہے چلو ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں تو ہمیں الگ سے ہی دے رہے تھے کھانے لے تو وہاں پہ ہوسٹ کا کچھ آتا پتا نہیں تھا وہ سب یہی ڈھونڈ رہتے ہیں کہ آری کہاں چلی گئے کھانا نہیں کھانا تو منہاج بھئی کچھ آفٹر آئی گیس فائف منٹس اس کھانے کے ڈیوریشن میں چلانے کی بہت بہت جوڑ سے لیکن جسے چلاتے نہیں ہیں ویسی آواز ہے بہت ہی کوئی خطرناک قسم کی چلانے کی کوئی گلہ پھاڑ کے چل رہا ہے چل رہا ہے اور تکلیف میں سب بہار بھاگ کے گئے ہیں تو اچھا میں پہلی بتا دوں کہ جو ہال تھا بسکلی وہ ہال تھا مجھے جگہ بالکل یاد نہیں ہے اور بس مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ہال کے بہار ایک بہت بڑا درخت تھا وہ شاید پیپل کا تھا بیری کا تھا لیکن بہت بہت گھنا اور بڑا درخت تھا تو وہاں پہ جو جب چلانے کی آواز سنیے تو وہ بہار گئے ہیں میرے بھائی بہار گیا وہاں پہ میرے فادر بھی گئے ڈریکٹر بھی گئے اور بھی ایک دو بندے گئے وہ مہا پہ گئے تو جب وہ نظارہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوسٹ تیڑی ہوئی ہے پوری اس کے ہاتھ تیڑے ہوئے ہیں اور وہ لیویٹیٹ کرے سمہا ہوا میں اور وہ بہت جیسے کسی نے ہڈیاں نہیں توڑ دی ہوتی اور وہ ویسے پڑا بہ بندہ جیسے ایک فلم آئی تھی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو آپ نے دیکھی ہو اس میں جس طریقے سے وہ بچی بند ہوئی ہوئی تھی الٹا ہوئی ہوئی تھی تو وہ بلکل ویسے ہوئی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں جو تھی ہوسٹ کے بلکل ویٹ ہوئی 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 تھی اور وہ اس کو پکڑا جا کے تو وہ ہاتھی نہیں آرہی بہت بہت مشکل اسے سمہالا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کوشش کر رہی تھی بہت زیادہ اس کے ہوسٹ کے اندر ان کے اندر وہ بہت زیادہ پاور آگئی تھی ایک دم سے تو جب اس کو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو جو اندر ان کے تھا کیونکہ میرے فادر بھی الحمدللہ نمازی پرہیزگار ہیں تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا اور بھی جو ڈیریکٹر تھے اس پرگرام کے وہ بھی بہت پانچ وقت کے نمازی جو گوشت تھی وہ بول رہی تھی اور ان کے آواز بلکل بھاری ہوئی تھی تو اس طریقے سے بات کریں تو منحاج بھئی ہم تو اندر تھے لیکن ہمیں سنائی دی رہا تھا بہار کیا چل رہا ہے تو سب کیمرمن بغیرہ وہ پیچھے کھڑے ہو گئے میرے آگ کے اور وہاں پہ جو جتنی بھی فیملی تھی لڑکی والوں کی لڑکے والوں کی ساری ڈرکے مارے کیا رہا ہے لیکن پورا محول خوف زدہ تھا میں خود دپٹہ اور کے لٹرلی میں پڑھنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیونکہ جنات تھا وہ بلکل جنات ہی تھا ان کے اندر وہ ان کے جنات نے انہیں پزیسٹ کر لیا تھا ان کو مٹھائی علاقے دی گئی اور میرا بھائی کیونکہ وہاں تھا اس نے بتایا کہ مدھد وہ چار پانچ گلاب جام انہیں ایک ساتھ ہی کھا گئی تھی اندر جب لیا گیا اندر آنے سے پہلے وہ ان کی فیملی سے بات کر رہی تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے مانا حج بے مجھے انٹیوشنز آتے ہیں اور وہ ہنڈرڈ پرسنڈ ہی رائٹ نکلتے ہیں موسٹ آب در ٹائم تو میں ان کے ساتھ اس کی فیملی جو دلہن کی فیملی تھی میں اس کے ساتھ کھڑی بھی تھی مجھے پتہ نہیں کانسا خیال آیا میں بلکل سچ بات کہ میں نے ان سے کڑے کڑے بولا کہ کیا آپ دلہن کو کسی مزار پر لے کے گئے تھے کیونکہ وہ فیملی سندھی تھی تو انہیں اس سمجھ نہیں آئی لیکن ان کے فیملی میں اگل اس لڑکی کی شاید تھپی تھی ان کو سمجھ آتی تھی تو انہوں نے پوچھا تو میں نے بولا کہ آپ لے کے گئے تو انہوں نے بولا ہاں یہ مائیوں بیٹھی ویتی اور ہم مزار پر لے کے گئے اور وہاں پہ مزار پر جا کے اس کو ہم نے وہ جو تیل رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں وہ اس کے سر میں لگایا اور ہم نے اس کو گھنڈا بان دیا تھا اس کے بعد سے جب ہم لگایاں تو وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ظاہری سے باتیں انس کی شادی کا سوال تھا اور وہ بالکل اکیلے میں مجھے لے جا کے جانا انہوں نے یہ بات بتائی تو لڑکے والے تو الگی تھے ان کے سامنے اور انہوں نے یہ بات نہیں بتائی اس کے بعد وہ ان کو ہوسٹ کو اندر لے کے آئے وہ بیٹھی بھی تھی اور وہ ویسے ہی جیسے بیک ان فورت موو کرنا وہ بال نوچے جا رہی تھی اور میں وہاں بیٹھی بیٹھی تو وہ مجھے دیکھ کے جیسی مطلب ایک دم جیسے بندہ دیکھتا نہیں کہ تو بھی ادھر ہے وہ ویسے اور انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ جیسے گرانہ نہیں ہوتا کہ کر کے وہ اس طریقے سے اور پھر وہ بال نوچے جائیں اپنے اور بھٹی بھٹی آنکھوں سے وہ دیکھ رہی ہیں اور لٹرلی اس ٹائم پہ میرے روح خوشکو رہی تھی کہ یار کیوں دیکھ رہی ہیں آپ مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں ہے کیونکہ زائد سے بات وہ نارمل بندہ نہیں تھا ان کے اندر جن تھا وہ جن دیکھ رہا تھا تو آپ خود انتاظہ لگائیں منحاج بے کہ اس ٹائم پہ کیا حالت ہوگی شروع میں ہوسٹ نظر آئیں گی اور باقی کا جو انڈ ہے وہ میں نے سارا کیا ان کا کچھ نہیں دپت آتا کیونکہ ساری چیزیں پھر میں نے مجھے ہی کرنا پڑی تھی اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ یہاں سے میرے لئے بسکلی بول رہے تھے اور وہ گھومے جائے عجیب سے ملنگ نہیں ہو جاتا بندہ اور بال پکڑ کے وہ اپنے کھینچ رہی ہیں میپپ اتا رہی ہیں ہٹا رہی ہیں اور بس مٹھائی 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 دے مٹھائی دے مٹھائی دے بس یہ ان کا جو تھا اس کے بعد پرگرام ختم ہوئا ہے تو ہم لوگ گئے ہیں گھر میں نے آج بھائی تو بی ویری آنسٹ میں اس بارے میں بلکل جھوٹ نہیں کہوں گی لیکن پورے راستے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کوئی پیچھے آرہا ہے گاڑی کے یہ بات میرے بھائی نے بھی جب ہم گھر پہنچے تو میں نے اس سے بھولا ہے کہ ایسا فیلنگ ہے تو اس میں بھی مجھے یہ بھولا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کیونکہ رات کے کافی لیٹ ہو گیا تھا اس بلندر کی وجہ سے تو وہ ہم لوگ کافی آتے آتے لیٹ نائٹ ہو گیا تھا پورا سڑک خالی پڑا ہوا تھا تو وہ بھولا تھا کہ سایڈ میرا جو تھا سایڈ ویو مرر سے کہ اسے بھی ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی گاڑی کا بکاہتہ پیچھا کر رہا ہے مجھے بھی کیونکہ میں بیک سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تو مجھے بھی فیل ہو رہا تھا اور یہ بات جب ہم نے ڈیٹ سے پوچھی تو انہوں نے بھی بتائی کہ انہیں بھی سیم اگزیکلی فیلنگ آری تھی کہ کوئی گاڑی کا پیچھا کار رہا ہے اتنی سپیٹ میں بھاگ رہا ہے جتنی سپیٹ میں گاڑی چل رہے تو یہ تھے میری سٹوریز اور اگلی بار اگر کچھ ٹور پہ اس طریقے کا میں ساتھ انسلینڈ ہوتا ہے میں ڈیفینٹلی شیئر کروں گی دوبارہ لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اپنا حساربان کی گھر سے نکلیں کیونکہ ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا ہوتا رات میں یہ چیزیں جو ہے بلکل اپنی روچ پہ ہوتی ہیں اور وہ آپ پہ بلکل بھی دیری نہیں لگائیں گے اٹاک کرتے ہوئے تو اللہ کا نام لے گتے رہیے اور اپنا بلکل خیال رکھئے اللہ حافظ